بہت خوب ایک ماہلہ اپنے پتی سے بولی کہ میں بہت گھس سے میں ہوں وجہ بڑا غصہ آرہا ہے اس پر پھلے پتی بولا غصہ کیوں آرہا ہے بولے کل میں نے اسے کھانا دیا تھا ہاں بولے اس میں غصہ کر رہی کیا بات ہے بولے کل میں نے اسے کھانا دیا آج مجھے ایک کتاب دے کے چلا گیا بولے اچھی بات ہے واپس کتاب دے کے چلا گیا بولے کتاب کا ٹائٹل ہے اچھا کھانا کیسے بنا ہے بھکاری تک اگر آپ کو ایسی پرنہ دینے لگے زندگی میں تو پھر کیا ہو لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک بھکاری کے پاس بھی پستک ہے پستک کی طاقت بہت بڑی ہے صاحب جیون میں پستک بہت بڑی چیز ہوتی ہے پستک ہے پڑھئے آپ کے پاس ہمیشہ ایک چیز ہونی چاہیے میں نے کہیں ایک بہت اچھی بات سنی کہ میرے پاس ہو سکتا ہے کہ خریدہ ہوا کپڑا نہ ہو ہو سکتا ہے خریدی بھی گاڑی نہ ہو ہو سکتا ہے خریدہ ہوا مکان نہ ہو لیکن ایک بات تا ہے کہ میرے پاس خریدی بھی پستک ضرور ہوگی جیون میں پستک خریدی ہے پستک پڑھئے آئیے ملتے ہیں ان سے جو پستکیں لکھتے ہیں لکھتے ہیں قویتہ ہیں تب ہی تو آپ ان کے لئے کہتے ہیں بہت خوب ہمارے ساتھ ہیں دلی کے اشوک سوطنٹر آئیے اشوک جی کیسے ہیں آپ پرسند آپ کا ساتھ دینے کے لئے آ رہی ہیں دلی سے نہیں ممبئی سے دیپتی مشرا آئیے آئیے دیپتی جی سواگت ہے آپ کا بہت خوب میں آپ تو بالکل دن و دن کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہیں کیا راز کیا ہے اس کا دل سے اس کا ناتا دل سے کیا 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 جائے ہم بھی کوشش کریں کیا کیا جائے بتایا آپ جیسے لوگوں سے ملتے رہنا چاہیے اب آپ کس سے ملیں گے یہ آپ کو سوچنا ہے چلیے ملتے ہیں کسی سے کہ ان سے مل کے عمر کم ہو جائے قویتہ بھار آزاد آئیے 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 چلیے بیٹھئے ان سے مل کے سچ مچ کسی کی بھی عمر کم ہو سکتی ہے اگر یہ پیار سے کسی سے مل لیں نا تو اس کی عمر کم کیا پھر تو بڑ جائے گی سر بڑ بھی سکتی ہے کیونکہ محبت میں تو سر بھاکہ ہی بہت تاکت ہوتی ہے نا آپ کسی لڑکی کو آپ نے حق کیا ہے کبھی اکثر لڑکیوں کو ہی کرتا ہوں بہت خوب بہت خوب گاؤں سے سہر گھومے کے آئی رہیں یہ بھائی گاؤں سے سہر گھومے کے آئی رہیں یہ بھائی بڑا بڑا بیلڈنگ دیکھنے ہی کار ہائی پھائی چاروں طرف رہے روسنی اور نوٹ کے لوکل گھر میں نوٹ کے لوکل گھر میں یہ سب دیکھ کے پھنس گئی نہیں ہے بھائی اور لگلے ہاتھ اے جی کے بس گئی نہیں ہے بھائی کیا بات بھوڑا بہت بہت اچھے موسیقی 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 بارش کے پانی میں کاغذ کی ناو چھوڑ دیا کرتے تھے کیسے لوٹیں گے وہ دن جب سائیکل چلانے کا سکھ کسی مہنگی کار چلانے سے زیادہ ہوا کرتا تھا کیسے لوٹیں گے وہ دن جب جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن دل بہت بڑا ہوتا تھا کیسے لوٹیں گے وہ دن جب پہننے کو زیادہ کپڑے نہیں تھے لیکن شرم بہت تھی کیسے لوٹیں گے وہ دن جب آس پاس لوگ بھلے ہی پیسے والے نہ تھے لیکن ایک دوسرے کے پتی عزت تھی کیسے لوٹیں گے وہ دن جب پسینے کی خوشبو ہمیں باقی لوگوں سے اور جیون میں آگے بڑھنے کا پریڑنا اور ہمیشہ ساحس دیتی رہتی تھی کیسے لوٹیں گے وہ دن جب سبزی والیاں گھر پہ سبزی بیچنا آیا کرتی تھی اور ہم باہر جا کے کریتے تھے کیسے لوٹیں گے وہ دن جب گھر میں سبزی بنتی تھی تو پڑوسی کے گھر میں دیکھے آتے تھے کیسے لوٹیں گے وہ دن جب محلے میں کسی کے گھر کو ہی آتا تھا سارا محلہ مل کے خوشی مناتا تھا نہ جانے وہ دن کب لوٹیں گے لیکن ہم لوٹیں گے بریک کے بعد بہت خوب میں نے کہا تھا کہ ہم جنلی لوٹیں گے اور لوٹ آئے ہم بہت خوب میں ہم سن رہے تھے قوی کمار آزاد کو اور اب ہم سنتے ہیں اشوک سوطنطر کو جو ہاسوین کے قوی ہے اور اپنے انوٹھی بدھا میں لکھتے ہیں دلنے سے آرابیت اشوک سفل میں آپ کو ارث کا انرث کرنے والی کچھ چھوٹی چھوٹی ارچنے سناتا ہوں دیکھئے کیجئے انرث کہ کلاسروم کا سین دیکھ کر مجھے آگیا پسینہ ادھاپک نے پوچھا جس کے کوئی کمی نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں چھاتر بولا کمی نہ کیا بات ہے پچھلے دنوں دیش کی راجنیتی کے ایک بڑے نیتا شرد پوار جی نے جائلالیتا جی سے راجنیتی گٹ بندن کرنے کا پریاس کیا لیکن وہ سفل نہیں ہو پایا کیوں نہیں ہو پایا دو پانکتیوں کے مادھیم سے رکھتا ہوں دیکھئے کہ جنتا جناردن کی بددوا دل کے آرپار ہو جائے گی جی لالیتا شرد پوار سے جڑی تو لالیتا پمار ہو جائے گی مجھے تک پچھلے دنوں ایک کانگریسی نیتا ملے بولے آج کل ہم تو جی کے قارن بہت پریشان ہیں میں نے کہا وہ ٹیلی کم گھوٹالا تو آج کل شانت ہے اس میں کیا دککت ہے بتائی بولے نہیں اس سے بھی بڑا ٹو جی فائ Emmanuel میں نے کہا وہ کیا بتائی بولے آج کل محمitat بنرڈی ناک میں اٹкі ہوئی ہے محمitat بنرڈی بولے تو دیدی dیدی بولے تو جی جی اور جی جی بولے تو ٹو جی بہے پیچھلے دنوں اترا پردش کے مکھی miejمانتری Akhilesh Yaadav جی سے ملاکات ہوئی جی تو بھے بتانے لگے لیکن اس بار ہم اسی لیے جیتے کیونکہ ہم نے نارا دیا بجلی پانی سڑک اور بہجن کی سرکشا تو ہم نے کہا اسی اگر آپ سنکشیپ میں کہیں تو ایسا کہیں گے بجلی پانی اور بہجن کی سرکشا یعنی بی پاشا باسو تو بولے ہاں ہاں بی پاشا باسو کے کارن جیتے تو میں نے کہا پھر تو آپ کے راج میں پاردرشتہ بھی رہے گی بولے بی پاشا باسو سے زیادہ پاردرشتہ اور کس میں ہو سکتی صحیح بات تو میں ایک رچنا چھوٹی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہندی اور انگریجی کے شبدوں میں کس طریقے سے گڑم گڑ ہوتا ہے دیکھئے ہماری بھاشا ہو گئی ہے کتنی رونگ کھانے کی چھوٹی سی چیز ہے اسے کہتے ہیں لونگ صحیح بات ہے اور مولی نہیں ہوتی ما مولی تب ہی ہم اس کی دھونس سہتے ہیں ایک دم چکا چک سفید مولی کو بھی انگریجی میں ریڈش کہتے ہیں کیا فات ہے اور یہ بول فوٹبال کے میدان میں چوکونے ڈھانچے کو کیوں کہتے ہیں گول کیا بات ہے صحیح بات ہے کیسی گلت گلت بھاشا کو رہے ہیں سینچ سمدر کا کنارہ ہے اسے کہتے ہیں بیچ بہا 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 اور یہ کیا بات ہوئی اور یہ کیا بات ہوئی گھڑی میں دوڑ میں فشٹ آنے والی سوئی کو کہتے ہیں سیکنڈ کی سوئی بہا 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 اور بھی دیکھئے دھیان دے کر جس میں سب سے زیادہ پریشر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کم پریشر بہا کم پریشر کیا بات ہے چاچا ہویا بھتیجا کھانے کی چیز کو بھی کہتے ہیں پیجا لوگ سبح میں سب چلاتے ہیں ایک آدمی بیٹھتا ہے اپنے ہونٹ سیکر اسے ہم کہتے ہیں سپیکر بہا کھام کھا اپنی بدھی سے لے رہے ہیں پنگا آرے کالے چکر سہیت چار رنگ کا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں تیرنگا بہا دبائی میں بیٹھے انسانیت کے دشمن کو ہم بھائی کہتے ہیں اور جو میج کے نیچے سے کی جاتی ہے اسے اوپر کی کمائی کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے بھائی بہت بڑی آشو بہت بڑی آشو بہت بڑی آشو یہ جو آئرنی ہے یہ جو پیرادوکس ہے اس کے اوپر تم نے بہت اچھی قوتہ سنائی کیا بات ہے بھائی یہ جیون میں ہوتا ہے ایسے بہت سارے اندھیں ہیں جن کا نام نینسک ہے اور میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی جیب میں دو روپے نہیں ہوتے ان کا نام کی روڑی مل ہے اور ایسے پھٹے حال نہیں ہے جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہے ان کو میں نے بھوکٹلال اور مہنگیلال نام سے بھی پکارا میں دیکھا ہے تو جیون میں ناموں کا بڑا مہتو ہوتا ہے جیسے ایک صاحب تھے ان کے تین بچے تھے میں ان کے شہر میں گیا تو مجھ سے ملے بولے صاحب میرے دو بچے ہوئے ان کا نام آپ رکھ دیجئے میں نے کہا میں کیوں رکھ دوں میرا کیا یوگدان ہے رکھ دیجئے میں نے کہا رکھ دو آزاد آشوک کچھ بھی رکھ دو اچھے نام ہے رکھ دینے چاہیے یہ بولے نیسے پہلے تین کے ہیں ویسے بھی ان دو کے رکھو میں نے کہا پہلے تین کے نام کیا ہے وہ نے لیلا دھر گجھ دھر دھرنی جی میں نے کہا ایک کا رکھ دے ادھر اور دوسرے کا ادھر اور پھر بھی اگلا ہو تو صدر اب یہ مت پوچھنا کہ میں جا رہا ہوں کدھر گیا اور لوٹکایا بہت پوچھنا آ گئے ہیں ہم پھر سے آپ کی محفل میں بہت خوب میں اور میں جانتا ہوں اب آپ یہ جاننے کو بہتاب ہوں گے کہ دیپتی مشرا جی کیا سنائیں گی دیپتی مشرا جی بہت بڑی آشیر کہتے ہیں تو نشطہ طور پر شیر ہی سنائیں گی دیپتی مشرا جی ہمارے بیچ میں ہے اور ہمارے بیچ میں ہے اس لیے کیونکہ وہ ان دونوں کے بیچ میں ہے تو ان دونوں کے بیچ سے جرا جانتا کے بیچ میں آئیے دیپتی مشرا جی شیلیج جی آپ کچھ دیر پہلے بیتے ہوئے دنوں کی بات کر رہے تھے جی تو مجھے اپنا ایک شیر یاد آ رہا ہے مطلع اور ایک شیر پہلے آپ سن لیں دل تو پتھر ہو گیا ہے دھڑکنے لائیں کہاں سے دل تو پتھر ہو گیا ہے دھڑکنے لائیں کہاں سے کیا بات ہے دل تو پتھر ہو گیا ہے دھڑکنے لائیں کہاں سے وقت ہم کو لے گیا ہے لوٹ کر آئیں کہاں سے تم کو ساحل کی تمنا ہم کو موٹی ڈھونڈنے ہیں اب سفر میں ہم سفر ہم بن کے رہ پائیں کہاں سے کیا بات ہے بھی بہت خوب اب میں غزل پیش کر رہے ہوں یہ ہے کہ دل سے اپنایا نہ اس نے غیر بھی سمجھا نہیں گھر بھی سمجھا نہیں یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں دل سے اپنا آیا نہ اس نے غیر بھی سمجھا نہیں یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں اے میری خانہ بدوشی یہ کہاں لے آئی تو خانہ بدوشی بن جارا جپسی اے میری خانہ بدوشی یہ کہاں لے آئی تو گھر میں ہوں میں اور میرا گھر مجھے ملتا نہیں اے میری خانہ بدوشی یہ کہاں لے آئی تو گھر میں ہوں میں اور میرا گھر مجھے ملتا نہیں اور یہ ایک الگ سا شیر ہوا ہے کہ یہ بلا کے پیترے یہ ساجشیں میرے خلاف یہ بلا کے پہترے یہ ساجشیں میرے خلاف یہ بلا کے پہترے یہ ساجشیں میرے خلاف رائے گاں ہیں میں تمہارے کھیل کا حصہ نہیں ہم کیا بات ہے جی رائے گاں مطلب بیکار ویارت کہ یہ بلا کے پہترے یہ ساجشیں میرے خلاف رائے گاں ہیں میں تمہارے کھیل کا حصہ نہیں سب یہی سمجھے ندی ساغر سے مل کر تھم گئی پر ندی تو وہ سفر ہے جو کبھی تھمتا نہیں کیا بات ہے بہت 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 سب یہی سمجھے ندی ساغر سے مل کر تھم گئی پر ندی تو وہ سفر ہے جو کبھی تھمتا نہیں وقت بدلہ یہ شیر سنیا وقت بدلہ لوگ بدلے میں بھی بدلی ہوں مگر وقت بدلہ لوگ بدلے میں بھی بدلی ہوں مگر ایک موسم مجھ میں ہے جو آج تک بدلہ نہیں وقت بدلہ لوگ بدلے میں بھی بدلی ہوں مگر ایک موسم مجھ میں ہے جو آج تک بدلہ نہیں دل سے اپنا یا نہ اس نے غیر بھی سمجھا نہیں یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں ہے یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں ہے لیکن آپ کا اور ہمارا رشتہ لگ بھگ ایسا ہی ہے جس سے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا لیکن اس سے بڑا رشتہ بھی کیا ہوگا کہ آپ ہمارا انتظار کرتے ہیں اور ہم آپ سے ملنے کو بیتاب رہیں موسیقی